دوسری جانب ریٹار جوجز کو بطور الیکشن ٹرائبونل تائنات کرنے کے آرڈیننس کے خلاف درخواست پر سمات لاہر ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کرتے ہوئے سمات 26 جون تک ملتوی کر دی ہے جسے شاہد کریم نے سلمان اکرم راجع کی درخواست پر سمات کی ریٹار جوجز کو بطور الیکشن ٹرائبونل تائنات کرنے والے الیکشن آرڈیننس کو غیر قانونی قرار دیا جائے یہ اس صدا کی گئی ہے تو ریٹار جوجز کو بطور الیکشن ٹرائبونل تائنات کرنے کے آرڈیننس کے خلاف درخواست پر سمات لاہر ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کرتے ہوئے سمات 26 جون تک ملتوی کر دی جسے شاہد کریم نے سلمان اکرم راجع کی درخواست پر سمات کی محمد اشفاق ہمیں سوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے اشفاق بتائیے سمات کا حوال جبکہ لاہر ہائی کورٹ میں الیکشن ٹرائبونل کے حوالے سے ریٹار جوجز کو بطور الیکشن ٹرائبونل تائنات کرنے سے متعلق درخواست پر سمات ہوئی تو اس حوالے سے دائر درخواست کو عدالت میں سمات کے لئے منظور کرتے ہوئے طریقہ این کو نوٹسیز جاری کر دیا جبکہ عدالت میں الیکشن کمیشن اور افاقی حکومت کو بھی جوابات جمع کروانے کی اقامات جاری کر دی اور کاروی 26 جون تک ملتوی کر دی لاہر ہائی کورٹ کے جسیس شاہد کریم نے جس میں ریٹار جوجز کو الیکشن ٹرائبونل مقرر کرنے سے متعلق سدارتی اوڈیننس کو چیلنج کیا گیا تھا اور یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اوڈیننس کے تحت پنجاب میں بطور الیکشن ٹرائبونل ریٹار جوجز کی تائناتی غیر قانونی ہے اور جس حوالے سے عدالتی فیصلے کو بھی مدے نظر نہیں دکھا گیا اور یہ سدارتی اوڈیننس بجنیتی و مبنی ہے اور اسے کل ادم قرار دیا جائے جی ٹھیک ہے محمد اشفاق ہمیں لاہور سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا